بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دیکھیں آپ ویلاغومنٹری اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا مذبان ساتھ زاہد ناظرین آج کی اس دوسری ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جو کہ کنٹینیوٹی پارٹ ہے جس سے پہلے ہم نے ویڈیو کی تھی گاما پہلوان کے اوپر اور جس میں ہم نے ان کے حوالے سے تفصیلن بات کی تھی آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک دوسرے کریکٹر کے حوالے سے بات کریں گے اسی خاندان کے اندر رہتے ہوئے اسی خاندان کا ایک دوسرا چشم و چراغ جس نے فن پہلوانی میں اپنا نام نیشنل نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر روشن کیا اور جس سے میں بات کر رہا ہوں اس کا نام جہرہ پہلوان تھا اب جہرہ پہلوان کون تھا انہوں نے کون کون سے مشہور مقابلے لڑے جاپانی پہلوان کے ساتھ ان کا جو مقابلہ ہوا جسے پوری دنیا نے دیکھا اس میچ کے حوالے سے بات ہوگی اور کیسے ہی اس میچ کے اس میچ نے جہرہ پہلوان کی جو زندگی ہے اس کا فیصلہ کیا اور جہرہ پہلوان پہلوانی سے نکل کر کسی اور طرف نے غلط ایکٹیوٹیز میں کیسے انوال ہوا اور کیسے اس ایکٹیوٹیز کی وجہ سے وہ ایک نوجوان نوجوان کہہ لیں یا تھوڑی سی بڑی عمر کا کہہ دیں وہ آخر موت کے موں میں چلا گیا اس کی کور اس وقت کہاں پر موجود ہے اس کی بیوی بچے کہاں پر موجود ہے ان تمام معاملات کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں گفتگو کریں گے تو ریکویسٹ آپ سے وہی ہوگی جو ہمیشہ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا جہرہ پہلوان کے اگر بات کریں تو ناظرین ساٹھ سے زاہد ملکی اور غیر ملکی مقابلوں میں اس نوجوان نے حصہ لیا اور یہ بھی گاما پہلوان کی طرح بلکل ناقابل شکست رہا یا تو اس کے میچ ڈرا ہوتے تھے یا یہ میچ ون کرتا تھا اس کا حقیقی نام محمد زبیر تھا اور والد اور والدہ دونوں ہی سائٹ سے اس کا جو نسب ہے وہ پہلوانی کے حوالے سے منصوب ہے دونوں ہی سائٹ سے پہلوان یہ خاندان تھا گاما پہلوان امام بخش پہلوان بولو پہلوان غلام امرت سریعہ اچہ پہلوان یہ تمام کے تمام جو پہلوان تھے جنہوں نے پاکستان اور پاکستان بنے سے پہلے فن پہلوانی میں اپنا نام روشن کیا تھا یہ سارا ایک ہی خاندان تھا چھ فٹ دو انچ قد کے حامل نائنٹی سکس کیجی کے ویٹ والے جارہ پہلوان جو کہ چوبیس سپتمبر انیس سو ساٹھ کو لاہور میں اسلم عرف اچھا پہلوان کے گھر میں پیدا ہوئے اور ان کی جو تربیت ہے ابتدا میں وہ مونی روڈ پر اس اکھاڑے میں ہوئی جو کہ ان کا آبائی اکھاڑا تھا جو آج بھی وہاں پر کسی نہ کسی حالت میں ضرور موجود ہے ابتدا میں اس کو پرائمری سکول میں جارہ پہلوان کو داخل کروایا گیا تھا لیکن ابتدا میں اور پرائمری میں ہی جارہ فیل ہو گیا اور خاندان والوں کو پتہ لگ گیا کہ تعلیم سے اس بندے کا دور دور تو کوئی تعلق واسطہ قائم نہیں ہونا لہٰذا اس کو یہاں سے نکالا جائے اور فن پہلوانی کی طرف لے کر آیا جائے گجرہ والیہ ایک خاندان ہے جن کے اگر اباؤ اجداد کی میں بات کروں تو رحیم بخش سلطانی والا یہ وہی ہے جن کا گاما پہلوان کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا اب رحیم بخش کے آگے شاگرد اور گاما پہلوان کے آگے سے شاگرد یا ان کے خاندان کا حصہ اب ان دونوں میں رحیم بخش کے آگے بیٹے نے ایک شاگرد تیار کیا تھا جس کا نام گوگا پہلوان تھا اب گوگا پہلوان کا جھارہ پہلوان کے ساتھ مقابلہ پڑ گیا کے بعد جھارہ پہلوان یہ مقابلہ آسانی سے جیت گیا اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں ان کے جو چاچا ہیں اکرم پہلوان اکرم پہلوان کا مقابلہ ہوا تھا جپان کے ایک مشہور فری سٹائل ریسلر کہلیں پہلوان کہلیں انوکی سے اب انوکی نے اکرم پہلوان کو اس میں چاروں شانے چت کیا تھا اور یہ ایک خاندان کے اوپر بہت بڑا ایک آنچ آئی تھی اس مقابلے کو ہارنے کی وجہ سے اور بہت زیادہ ایک بدلہ لینے کا ان میں ایک مادہ پایا جا رہا تھا جو چاہتے تھے کہ انوکی پہلوان کو اس حوالے سے شکست دی جائے تاکہ خاندان کی جو سیر ہے اس کو بحال کیا جائے اب جپانی پہلوان انوکی کا مقابلہ جھارے سے کروانے کی باتیں شروع ہونے لگ پڑی اور یہ مقابلہ مناکت بھی ہو گیا اس کی ڈیٹس آناؤنس ہو گئی اور جون 1979 میں انوکی پاکستان لاہور میں لینڈ کر گئے اب انوکی کی عمر ناظرین اندازہ کیجئے گا چھتیس سال تھی اس وقت جبکہ جھارے پہلوان کی عمر محض انیس سال آپ اندازہ کر سکتے ہیں تقریباً اپنے سے ڈبل ایج کے پہلوان کے ساتھ ان کا مقابلہ اس کا انقاد کر دیا گیا اب یہاں پر ناتجربہ کاری ایک بہت بڑا ایک فیکٹر تھی جو انوالو ہو سکتی تھی اور اس ناتجربہ کاری کو کم آور کرنے کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ جھارے کی آٹھ ماہ تک بڑی سخت ٹریننگ کروائی گئی آٹھ ماہ تک اس نے اس مقابلے کے لیے تیاری کی اور آٹھ ماہ بعد اس کا مقابلہ سترہ جون نائنٹین سیونٹی نائن کو کذافی سٹیڈیم لاہور میں ہوا جس میں کہا جاتا ہے کہ اس دور میں چالیس ہزار سے زائد شائقین اس مقابلے میں موجود تھے مقابلے کا آغاز ہوتا ہے اور ناظرین چار راؤنڈ مسلسل کھلے جاتے ہیں اور چاروں کے چاروں راؤنڈ میں نہ انوکی چت ہوتا ہے اور نہ ہی جھارہ پہلوان دونوں کا مقابلہ کٹینیوسلی چلتا رہتا ہے اور چار راؤنڈ ختم ہونے کے بعد جب پانچوں راؤنڈ بھی بغیر نتیجے کے ختم ہوتا ہے تو انوکی پہلوان جھارے کے پاس آتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے خود فضا میں بلند کر دیتا ہے جب یہ ہاتھ فضا میں بلند کیا تو عام تاثر یہی ہے اور کوئی وہاں پر جو شخص موجود ہوگا وہ آرام سے اس کو کنسیڈر کرے گا کہ جھارہ پہلوان کے آگے انوکی پہلوان نے شکست تسلیم کر لیا اور خود اس کو وینر ڈکلیئر کر دیا ہے یہ ہاتھ کھڑا کرنے کی دیر تھی کہ جشن خوشیاں نارے اور سب چیزیں چل پڑی ہیں اور لوگوں نے جھارے کو اپنے کندوں پر اٹھا لیا اور پورا میچ جو ہے وہ پورا گراؤنڈ کا چکر وغیرہ لگانے لگ پڑے لیکن اب ناظرین یہاں پر ایک ٹویسٹ آتا ہے ٹویسٹ یہ ہے کہ یہاں پر ڈیفرنٹ سٹیکھولڈرز انوالف تھے جن میں ریفری تھے جد صاحبان تھے انوکی خود اس میں شامل تھا مخالفین تھے جو اس خاندان کے حوالے سے بات کرتے تھے انوکی کے مینجر تھے یہ وہ لوگ تھے جو اس وقت وہاں پر موجود تھے جب اس مقابلے کی تھوڑی سی ہائپ کم ہوئی اور تھوڑی چیزیں سامنے آنا شروع ہوئیں کسی نے یہ کہا کہ یہ مقابلہ در حقیقت برابر تھا یہ انوکی نے صرف اور صرف ہاتھ کھڑا کیا تھا اس کی حوصلہ وضائی کے لیے انوکی نے خود بھی یہی بات کہی کہ میں صرف اور صرف اس نوجوان کی جس ہیومر محض انیس سال تھی اس کی حوصلہ وضائی کرنے کے لیے اس کا حال بلند کیا تھا جبکہ میچ ہار تسلیم کرنا میرا ہرگز مقصد نہیں تھا مینجر نے اس پر اور بات کی جد صاحبان نے کچھ سی نئے حامی کی بات کی کسی نے کہا کہ یہ برابر رہا کسی نے کہا جو جھارہ ہے وہ جیتا اب ناظرین بہت سارے لوگوں نے یہاں پر اس میچ کو فکس قرار دینا شروع کر دیا جسے ہم عام ٹم اگر ہم اس کی یوز کریں تو اسے نورہ کشتی کہتے ہیں کہ یہ نورہ کشتی تھی یہ فکس میچ کھیلا گیا تھا اور اس فکس میچ میں جھارے کو ایک طریقے کار سے جتوایا گیا بہت ساری باتیں ہوئیں جب یہ بہت ساری باتیں ہوئیں تو جارہ پہلوان بڑا سیدھا سا لڑکا تھا انیس سال اس کی عمر تھی وہ یہ تمام کے تمام جو پریشرز ہیں جو اس کے خاندان والے بتاتے ہیں وہ برداشت نہ کر سکا اور بہت زیادہ حد سے زیادہ وہ مایوس ہو گیا کیونکہ اس نے اس مقابلے کے لیے بہت زیادہ تیاری کی تھی اب یہی آپ سمجھ لے کہ بہت جلدی جس لڑکے کو عروج ملا اور اس کے بعد وہ اس پریشر سے گزرا تو اس کی ایکٹیوٹیز جو ہے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ غلط لوگوں کے پنجابی میں کہتے ہیں ہتے چڑھنا وہ غلط لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا اور لوگوں نے اس کو غلط قسم کی عدویات کھلانا شروع کر دی نشہ آور چیزیں معاملہ جو ہیں وہ کروانا شروع کر دی ہے اور یہاں پر ایک بڑا مشہور واقعہ بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جھارہ ٹکسالی گیٹ میں کھڑا ہوا تھا اور وہاں پر کوئی کباب فروش کباب بیچنے والا کوئی شخص تھا شروع کر دیا اب وہ ظاہر ہے پہلوان آدمی تھا اور وہ جو دوسرا آدمی تھا وہ کمزور سا کوئی تھا اس نے اس پر کوئی ریزس نہیں کی تو جھارہ سارے کے سارے اس کے کباب کھا گیا اب جب سارے کباب اس نے کھا لیا اور نشہ کی حالت میں تھا تو اچانک اس کے اندر معاملات خراب ہوئے اور اسے کیا آ گئی اور اس کے سارا جو کباب جو بھی اس نے کھایا تھا اسا کچھ باہر آ گیا طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی جھارے کو فوری طور پر ہسپتہ لے کر جایا گیا اور اس کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے جب یہ ٹیسٹ کیے تو پتہ یہ چلا کہ جھارہ افیون پاودر اور جس قسم کے جو بڑے سے بڑے نشے ہوتے ہیں اس میں بڑے سختی سے اور بڑے دیپلی اس کا ایڈکٹ ہو چکا ہے اور اس کے انٹرنل معاملات خراب ہونا شروع ہو چکے ہیں اب جیسے ہی جھارہ ڈی ٹریک ہو رہا تھا تو فوری طور پر خاندان کے بڑے لوگ بیٹھے اور انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ جھارے کو فوری طور پر اس چیز سے نکالا جائے اس مقصد کے حصول کے لیے اس کی گوگا پہلوان جو تھے ان کے بیٹی سے سائرہ بانو جن کا نام بتایا جاتا ہے اس سے شادی بھی کروائی گئی اس کو پراپر ورک ٹائمنگ بھی دینا شروع کر دیا گیا لیکن ہوا یہ کہ ان دا اینڈ جھارہ اس چیز میں بڑی ڈیپلی ایڈکٹ ہو چکا تھا اور اس کے لیے اس دلدل سے باہرانہ ممکن ہی نہیں رہا تھا اور یہی کرتے کرتے کہا یہ جاتا ہے ایک دن اکھاڑے میں وہ اپنا تھوڑا بہت ورزش وغیرہ کر رہے تھے اور انہیں دل میں تکلیف ہوئی ہارٹ اٹیک آیا اور وہ ہارٹ اٹیک جام بھار نہ ہو سکے اور جہانے فانی سے کچھ کر گئے اور اس وقت جب یہ کچھ کیے جو ڈیڑھ بتائی جاتی ہے وہ گیارہ سپٹمبر نائنٹین نائنٹی ون کی ہے اور اس وقت جہارہ کی عمر محض اکتیس سال تھی ان کے ابائی جو اکھاڑا ہے جو آج بھی مہنی روڈ کے اوپر واقع ہے وہاں پر پرتخواہ کیا گیا اور یہ ابائی جو اکھاڑا ہے یہاں پر گاما پہلوان بھی ورزش کیا کرتے تھے ان کے نام کی تختی آج بھی وہاں پر لگی ہوئی ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں دروازہ کھول کے جب آپ آگے جاتے ہیں تو ایک کھلا سا میدان ہے میدان میں آپ کو ایک جانب کچھ گاڑیاں کھڑی نظر آتی ہیں اور سامنے ایک آرنر پر ایک مٹی کا میدان ہے اس میدان کے اندر ناظرین پہلوانی کے حوالے سے جو کسرت کرنے کے لیے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں وہاں پر پڑے ہوئے ہیں اس کے بالکل ساتھ ہی چھوٹا سا ایک قبرستان ہے اور یہ قبرستان ان کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ خاندانی قبرستان ہے اس قبرستان کے اندر ان کے دونے چاچہ والدین اور اس کے ساتھ جہارہ کی اپنی قبر یہاں پر موجود ہے جہارہ عرف محمد زبیر کی قبر پر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا بڑا ہی مشہور شیر لکھا ہوا ہے جو آپ لوگوں نے جو آپ تمامی لوگوں نے لازمی سن رکھا ہوگا کہ ہزاروں سال نرگز اپنی بے نوری پہ روتی ہے جہارہ کی قبر کے حالات ہیں جو میں نے آپ کے ہمراہ شیر کیے اگر ان کے فیاملی کی بات کی جہارہ کے حوالے سے تو بتایا یہ جاتا ہے کہ ایک بیٹا اور تین بیٹیاں ہیں جہارہ کی اور ان کی بیوہ جن کا نام سائرہ بانو ہے وہ آج بھی مہنی روڈ پر ان کا جو ایک چھوٹا سا گھر ہے وہاں پر رہائش پذیر ہیں اور بڑی قسمہ پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہی ہیں آخر میں ناظرین ایک چیز آپ کے ساتھ ایڈ کر دیتا ہوں کہ کچھ عرصہ قبل شباز شریف نے ایک ایونٹ آرگنیز کیا تھا پنجاب یوٹ فیسٹیول کے حوالے سے اس فیسٹیول کے دوران انوکی پہلوان دوہزار گیارہ بارہ میں پاکستان آئے تھے لاہور آئے تھے اور انوکی پہلوان لاہور آئے تو وہ انہوں نے جیسا کہ آپ کو اگر معلوم نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ انوکی پہلوان مسلمان ہو چکے ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہوا ہے اور وہ جہرے کی قبر پہ آئے اس کے لیے فاتح خانی کی اور اس کے ساتھ جہرے کے جو ایک چھوٹے بھائی ہیں جن کا نام عابد بتایا جاتا ہے عابد صاحب کا ایک بیٹا ہے حارون ان کا نام ہے میرے دوست ہیں حارون کو انوکی پہلوان اپنے ہمرا جاپان لے گئے اور جاپان میں ان کی ٹرننگ کر رہے ہیں ان کو فن پہلوانی کے جو جدید میٹ والی کشتی ہوتی ہے اس حوالے سے ٹرننگ دی جا رہی ہے اور وہ پاکستان کی ڈیفرنٹ آپ کہہ سکتے ہیں پلاتفارم سے پاکستان کی نمائند کی بھی کر سکتے ہیں تو بیسٹ آف لگ ہے حارون کے لیے کہ آپ ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں کنٹینیو کریں اور اپنے خاندان کا جو ایک ڈوبتا ہوا نام ہے اس کو دوبارہ اس کا سورج طلوع کریں ناظرین آج کے لیے اتنا ہی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اپنے مذبان ساہد کو اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ